اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک تو سیٹس کی نیچروں کے بارے میں بات کریں گے ان کی جو کریڈینشلز ان کے بارے میں بات کریں گے جس لائک کہ کوئیلیکویشن کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ بات کریں گے اس کا سلیپس کیا ہے لاسٹ ایڈ کیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے اور آن لائن اپلائی کرنے کا میتھڈ کیا ہے اس پہ میں تھوڑی سو روشنی ڈالوں گا پلاس اس میں ہم بات کریں گے آن لائن اپلائی کیسے کرتے ہیں اور آپ نے کونسی ویبسائیڈ ویزٹ کر کس کا آن لائن اپلائی کرنا ہے پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ کونسی بک بیسٹ ون ہے اس کو کوالیفائی کرنے کے لئے جیسا کہ آپ کو پتا ہے پہلے تو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے جو لوگ ریٹن ٹیسٹ کریں گے کمپلیٹ کریں گے کلیر کریں گے اچھے مارکس کے ساتھ ان کا ہی انٹرویو ہونے ہے ٹھیک ہے تو چلے جی ڈسکس کرتے ہیں جو نمبر آف سیڈز ہیں کون کون سی کیٹاگریز میں سیڈز اور نور سوڈی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جی میں ویبسائیڈ کا لنک دے دوں گا fpsc.gov.p کے تو آپ نے ویبسائیڈ ویزٹ کرنے کے بعد جوز پہ جانا ہے جوز کا ایک لنک دیا ہوگا ایک آئیکن سا بنائے ویبسائیڈ کے اوپر جیسے آپ جوز پہ کلک کریں گے پھر کرن جوز پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک ایڈ آ جائے گا تو وہی جو ایڈ ہے وہ ایدھر میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو ایڈ میں جی کلیر لی بتایا ہویا فرس لائن میں جو 22 جون is the last date for online apply صرف online apply ہون ہے اور جو last date ہے وہ 22 جون ہے اس میں case نمبر 40 ہے 40 میں جو نمبر آف سیڈز ہیں جو ان سے کیٹاگری و انسپیکٹر کی سیڈز ہیں grade 16 ہے permanent ہے airport security جو ان کا department ہے نا اس میں یہ jobs ہیں اگر اس میں بات کریں نا physical standard کی اگر qualification کی بات کریں تو ان کی bachelor degree ہے کسی بھی سبجیکٹ میں آپ کا بھی یہ ہے 14th year of education ہے تو you are the eligible for the inspector right تو اس کی جو physical standard ہے نا 5 feet اور 2 inch ہے یہ number of seats جو کہا just only one seat ہے اور یہ ایک پختونخواہ کا جو domicile ہے نا جن female کا یہ صرف female apply کر سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ تو first one category ہے جو second 41 پہ ہے second engineer and electronic system engineer ہے اس کو بھی آپ چھوڑ دو third number پہ جو serial number 42 ہے computer instructor ہے میں main main کی بات کر رہا ہوں باقی depth میں آپ خود دیکھ لیجئے گا computer instructor male یہ grade 17 ہے permanent directorate of federal government education institution میں یہ job ہیں یہ permanent ہیں grade 17 ہے اس کی جو qualification ہے نا second class اور grade C master's degree in computer sciences information technology IT میں جن کا master's ہے نا تو وہ لوگ eligible apply کرنے کے اس میں جی age کی limit کی بات کریں تو minimum 22 years والے apply کر سکتے اور جو maximum age کی limit ہے وہ 30 years ہے right plus 5 years کی جو general taxation ہوتی ہے وہ اس میں ہے اب جو number of seats ہے نا یہ 73 seats ہیں اب domicile کے لئے ہاتھ سے انہوں نے ان کی division کی ہو گئی ہے جن کا domicile ہوگا نا پنجاب کا میرر کا جن کا ہوگا وہ 6 seats ہیں پنجاب کا جن کا domicile ان کے لئے seats جو ہیں 36 seats ہیں رائٹ نیکس ون کیس 43 سینئر ریجسٹرار ہے 44 جو serial number medical officer کی seats ہیں یہ آپ مزید خود سے add check کیجئے گا 45 پہ preventive officer ہے لیکن جو زیادہ ضروری seats ہیں ان پہ بات کرتے ہیں جی جی serial number 52 پہ case number جو ہے F4 ہے 72 slash 220 اس میں physical training instructor female کی jobs ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جن کا ان سے میں جو grade 16 ہے اور یہ permanent seat federal government educational institutions میں یہ ہیں ٹھیک ہے اور اس میں qualification فیزیکل training فی میل اور میل دونوں کی qualification سیم ہے وہ کہہ رہے ہیں جی qualification اس کی ہونی چاہیے master degree ہو second class کے ساتھ یعنی کہ جن کی second win ہے ایم فیزیکل education یا ایم فی سپورٹ سائنس اور فیزیکل education تو وہ eligible ہیں آ رائٹ اور second اس کی option ہے second class اور grade c bachelor degree جن لوگوں کا بی ہے اور ساتھ میں ڈیپلوم ان فیزیکل education ہے اور ان کے پاس فیزیکل education کا ڈیپلوم ہے تو وہ لوگ بھی eligible ہیں اس میں apply کر سکتے ہیں اب جی بات کرتے ہیں age limit کی age limit جو ہے minimum 20 years والا candidate apply کر سکتا ہے اور maximum والا 28 والا کار سکتا ہے لیکن ادھر انہوں نے 5 سال general relaxation دی ہے یعنی کہ 28 5 28 plus 5 33 years تک جو candidate apply کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں وقان چیز اس میں کتنی ہے 105 105 number of seats ٹھیک ٹاک seats ہیں اب جی domicile wise بات تو پنجاب والوں جو female پنجاب والی ہیں یہ تیار ہو جائیں ready ہو جائیں آپ نے آپ کو prepare کر لیں 53 seats ہیں اور تلیم master's degree second class کے ساتھ اگر master's نہیں ہے تو جن لوگوں کا bachelor degree ہے اور physical education کا ڈپلوم ہے تو وہ بھی eligible ہیں number of seats بہت اچھی ہیں بہترین ہیں زبردست ہیں تو سارے students تیاری کرو اس کی next جی case number 53 ہے ادھر بھی physical training instructor لیکن یہ male کا ہے same category ہے same qualification ہے same age ہے اس میں جو number of seats ہیں اس میں difference ہے وہ male کے لیے 95 ہیں جن کا پنجاب کا ڈو مسائل ہے ان کے لیے 48 seats 48 seats بھی ٹھیک تھاک seats ہوتی ہیں تو next case serial number 54 ہے یہ trained graduate teacher کی jobs ہیں یہ بھی grade 16 ہے یہ بھی اسی department میں ہیں اس کی جو category ہے na qualification کی category 3 4 ان qualification کی categories بنائی ہوئی ہیں ایک تو bachelor ہونا چاہیے اور bachelor میں جو سبجٹ کا کمبینیشن ہے وہ کہہ رہے ہے first category میں math اور physics ہے اس کے لیے 10 seats ہیں second number chemistry botany zoology ہے اس کے لیے 12 seats next one is computer science with math and physics ہے اس کے لیے 16 ہیں جو d category english literature کے ساتھ جنہوں نے bachelor کیا ہے ان کے لیے 7 seats ہیں اور لاس میں جن لوگ نے بی اردو literature کے ساتھ کیا ان کے لیے 4 seats ہیں اس میں 28 سال تک 5 سال جنرل لیج لیک station ہے اس میں جو seats total 49 ہے اگر صرف منجاب کی بات کرے 25 seats ہیں اس طرح سے female کے لیے بھی seats ہیں trained graduate teacher کی grade 60 ہے بہت ٹھائی کی نمبر 55 ہے کمپیوٹر انسٹرکٹر کی jobs ہیں جی فیمیل کے لیے یہ نمبر of seats ہے نا یہ ہے 29 ہے جن کا ہے جی پنجاب کا domicile ہے باقی qualification وہ age limit اور last date apply کرنے کی وہ same ہے as male computer instructor اب جی case نمبر 56 ہے یہ جو most important school teacher ہے جن کو ہم بولتے ssd teacher یہ female یہ بھی grade 17 ہے permanent nature of job ہے اس میں جو qualification ہے master degree ہے minimum second vn کے ساتھ اور اس کے ساتھ لازمی ہے b. ایڈ ہونا چاہیے آپ ka m. m. . Well and good نہیں تو b. . qualification ہونی چاہیے پلاس master ہو جن لگوں کا m. education ہے وہ بھی لیجی بل ہے اس میں جو age کلی میں بھائی سے 30 سال ہے دو سال زیادہ ہے اس میں جو number of وہ conceded ہیں 65 ہیں پنجاب پنجاب میں 32 seats ہیں number of seats 32 in Punjab right یہ female کا ssd ka next one is scander school teacher ssd male ان کی qualification same والی ہے لیکن ان میں total seats na یہ total 65 ہیں پنجاب میں 32 seats ssd male کے لیے next train serial number 58 trained graduate teacher ہے اس کی جو seats ہیں 109 seats ہیں اور اگر صرف پنجاب کے بات کریں تو اس میں ہیں 55 اس میں seats ہیں trained graduate teacher female کے لیے head master کی seat chan لیکن انہوں نے experience مانگا ہو ہے آپ کا ma master complete ہو آتا کسی بھی subject میں اس کے بعد 12 years کا experience ہے جن لوگوں کا کرنا جیسے آپ جو پر کلک کروگے آپ کے پاس لنک آ جائے گا جنرل ریکروٹمنٹ پر کلک کرنا ہے تو آپ نے یہ جو فرم ہے وہ پہ شو کر دوں گا دوسرہ سے آپ نے چلان فرم کر کے بینک میں فیز اس کی جمع کروانی ہے کتنی کروانی ہے grade 16 to 17 grade 17 تا آپ جو 300 فیز جمع کروانی ہے اس سے اوپر پھر وہ category wise زیادہ ہوتی جاتی ہے تا grade 17 تا آپ نے case نمبر سبمیٹ کار دے نہیں یا اپ سبمیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو دیپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کو جناب ایمیل یا میسج آئے گا آپ نے جو رول امبر سلی پہ وہ پرینٹ کرنی ہے جو گیون ٹائم اور شیڈول ہوگا اس کے پہ جا کے آپ نے سینٹر میں جا کے آپ نے ریٹن ٹیٹر دینا ہے ریٹن ٹیٹر ٹیٹر کوالی فائی کرو گی تو پھر آپ آن لائن کا ریز ہوتا ہے اس کے بعد آپ سے ڈوکومنٹ مانگیں گے آپ انٹرویو ہوگا اور سلیکشن ہوگی یہ جس کا سارا پر تیجر ہوتا ہے تو اس میں جو مزید چیتے میں آپ کو بتانی ہے نا وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا ماسٹر ہے فیزیکل ایڈوکیشن میں وہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں سیمپلی اس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں فیزیکل ٹریننگ انسٹر کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں میل اور فی میل ان کے لیے ان کے لیے جو بیس ون بوک نا وہ ڈاکٹر زفر اقبال بات صاحب کی بک ہے لیکچر اور فیزیکل ایڈوکیشن کی اس کا ایمیج میں یہاں پہ شو کر دوں گا وہ بہت اچھی بک ہے اس کی تیاری کی جی گا سیکنڈ نمبر پہ جو اچھی بک مارکیٹ میں جو میری نظر سے گدری ہے وہ ہے غلام مرسا مہنی سیال کی ریکٹر کی لئے وہ گائیڈ ہے تو وہ بھی اچھی بک ہے تھرڈ نمبر پہ جو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ماسٹرز کا سلیبوس ہوتا ہے جس بھی سبجیکٹ میں آپ نے ماسٹرز کی ہے تو اس سلیبوس کو آپ اچھے طریقے سے ریڈ کرو مین میں جو پوائنٹس ہیں ان کو لیدہ سے کرو ان کو اچھے طریقے سے رٹا لگاؤ ذہن نشین کرو ٹھیک ہے تو اس کا جو تو بیسٹ ون آپ کی تیاری ہو جائے گی یا اس کے ریلیٹیڈ جو بکس ہیں آرٹکل ہیں وہ پڑھ تو آپ کا اچھے طریقے سے کلیر ہو جائے گا تو ان دونوں بکس کا میں شو کر دوں گا تو آپ دیکھ لیجئے گا اپلائی لازمی کرو اپنے قسمت ضرمائی ضرور کرو لیکن اس کے لیے زیادہ سے ضرور یہ ہے کہ آپ پہلے تیاری اچھے سے کرو یہ نہیں ہو کہ آپ لائی کر دو آپ پیسے بھی ضرور کرو ٹائم بھی ویز کرو لیکن تیاری نہیں ہوگی تو اس کا کوئی بینیفیٹ نہیں ہوگا تو ٹیس مشکل نہیں ہوتا نورمل ہوتا ہیزی ہوتا ہے آپ کے پوائنٹ کونسیپس کلیر ہونے چاہرے انشاءاللہ سکسیس تو دعا میں یاد رکھے گا میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسرائب کریں اور پھر بھی آپ کو کوئی بھی کوئی خیری ہو تو آپ مجھ سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں کمنٹ کر دیجئے گا اللہ حافظ